اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوگا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں میں بازو کا بہت زبادہ درزائن لے کر آئی ہوں تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹریپ لے لینی ہے اپنے کپرے کے اور لاسٹک اس طرح سے بھاریک لاسٹک لینی ہے تو سٹریپ آپ اس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے میر کرنا ہے جو بازو کٹنگ کیا اس کو اس طرح سے بچھا لیں اور ٹڑائی میں اس طرح آپ نے سٹریپ لینی ہے جتنا آپ کا بازو چوڑا ہوگا اتنی ہی سٹریپ چاہیے آپ کو ٹھیک ہے اور اکی جو زیادہ ہو تو کٹنگ کر لیں اور میں نے اس میں سے اس طرح سے جوڑ ڈال لیں میرے پاس کپڑا کام تھا تو آپ کو چاہیے کہ سیدھی سٹریپ ہو جوڑ والی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اس کی چڑائی میں نے لی ہے ساڑھے تین انچ آپ زیادہ بھی لے سکتی ہیں چار یا پانچ انچ بھی لے سکتی ہیں جتنی زیادہ چڑائی ہوگی اس کی تو فریل اتنی زیادہ اچھی لگے گی اتنی زیادہ نیٹ بنے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈبل فولڈ کر لینا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک سیدھی سلائی لگا دینی یہاں پہ صرف جیسے آپ اہم میں ایک سیدھی سلائی لگاتے ہیں نا ویسے یہ دیکھیں میں نے ایک سلائی لگائی ہے اس طرح سے آپ نے بھی ایک پاؤں کو چھوڑتے ہوئے سیدھی سلائی لگا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہم نے جیسے ہم ڈوری کو اٹھا کر ایک ڈوری نکال لیتے ہیں اس طرح سے اسے بھی سیدھا کر کے اس طرح کر لے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو سیدھا کر لیا اور پریس کر لیا اوپر سے ٹھیک ہے اور دھیان رہے کہ اس کو جو ہم نے سلائی لگائی نا وہ درمیان میں نہ آئے ٹھیک ہے کیونکہ لاسٹ ایک جب ہم نے اس کے اندر سے گزارنی ہے تو مشکل پیش آئے گی پھر اس لئے اس کو ایک سائیڈ پر کر کے پھر پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ٹھیک ہے اور پھر بازو آپ نے رکھنا ہے جو بازو کی سیدھی سائیڈ ہوگی اس کے اوپر ہم نے جو مارجن چھوڑا ہے اسی کو ہم نے سیدھی سائیڈ کی طرف ہی ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے فولڈ کرنے کے بعد جو سٹریپ ہم نے بنائی ہے اس کا سینٹر ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے سینٹر رکھ کے تو ہم نے ایک ادھر سائیڈ لگانی ہے اور ایک ادھر درمیان میں ہم نے تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے یعنی کہ دو سائیڈ لگ جائیں گے ہم نے اس میں سے گزارنی ہے تو اتنا ہونا چاہیے جتنی آپ کی لاسٹک کی چھوڑائی ہے اتنی جگہ اس کے اندر کھالی ہونی چاہیے دو سائیاں ایک ادھر لگانی ہے ایک ادھر لگانی ہے درمیان میں سے ہم نے اس میں سے گزارنی ہے میں آپ کو سائیڈ لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک سائیڈ لگی ہے کہ ادھر ایک پاؤں کا ہم نے چھوڑا ہے درمیان میں سے اور ایک ہیر پیل لے لیں اور اس کے اندر لاسٹک کو ڈال کے تو جو درمیان میں تھوڑی سی جگہ بچی ہے نا اس میں سے آپ نے لاسٹک کو گزارنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ساری لاسٹک اس کے اندر ڈال دیں اس طرح چنر سی بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بازو کا ڈیزائن اس طرح سے ساری لاسٹک گزارنے کے بعد آپ نے جتنی اپنے بچے کی مرضی کے مطابق رکھنی ہے آپ رکھ لیں اس طرح سے ٹھیک ہے کپڑا میرا تھوڑا سا ہارڈ ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے تو ایک طرف سے سلائی لگا لیں دوسری طرف بھی سلائی لگا لیں کٹنگ کر کے جتنی لاسٹک جتنی ٹونٹس آپ کو چاہیے تو پھر اس کے بعد اس طرح سے رکھ کے ایک سلائی لگا لیں یعنی کہ جو بازو کی فٹنگ کی سلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کچھ لگے گا یہ دیکھیں میں نے سلائی لگا لیا بازو کی یہ اس کی فائنل لک ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو لائکن شیئر ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئکن کو ضرور پرس کریں اللہ حافظ موسیقی